اسلام علیکم دوستو دوستو یہ قومی ثانیہ ہے زوال ہماگیر ہوتا ہے ایک سیرے تند رو جو کوہ بے آبانس پہ پھیل جاتا ہے آگے پیچھے ایک ایک کر کے سب کچھ ڈوب جاتا ہے قبار بھیڑ لینے سے سلاب ٹلن ہی کرتے زوال درزوں سے اندر آ جاتا ہے ترڑیوں کو شگاف بناتا ہوا جھوئیوں کو پاڑتا ہوا کچھ ایسا ہی منظر ہم اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں کہاں سے آیا یہ سلاب کسی نے خوب کہا تھا کہ تہذیبوں کو کوئی قتل نہیں کرتا تہذیبیں خودکشی کرتی ہیں ہم پاکستانیوں کا بھی یہی معاملہ ہے اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کون سازش کر رہے ہیں تو ہمیں بے نقاب ہو کر آئینہ دیکھنا ہوگا سازش کا مرکزی کردار پکڑا جائے گا پوری سازش ہی پکڑی جائے گی اس آئینے کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت تو پیدا کریں لیکن یہ جرت ہر قص و ناقص پہ جرم نہیں لیتی اس میں غسلہ پیدا ہو کہ وہ اپنا معاصفہ خود کر سکے دوستو اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی شخص کی اندھی عقیدت پر مبتلا ہے تو میں آپ سے ہی مخاطب ہوں بے بسارت وابستگی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ضمیر اچھائی اور برائی کا فیصلہ اس شخص کی جنبشے عبرو کے تحت کرتا ہے مذہب کی اساس تو یہی قابل فہم عقیدت و وابستگی ہے جہاں مابو سے ہوئے انبیاء اکرام کو اس مقام پر لاتے ہیں جہاں عقیدت ایک عقیدہ بن جاتا ہے لیکن سیاست میں کسی شخص کو اس مسند پر سرفراز کرنا اپنے ضمیر کو گروی رکھنا ہوتا ہے معصوم ان الخطا تو پیغمبر ہوتے ہیں اب تو پیغمبر بھی نہیں آتے بازار سیاست میں تو ہمیشہ سے آپ کے اور میری جیسے لوگ یعنی خوبیوں اور خامیوں کا مرکع اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیاستدان بے طور حکمران آپ کی ذاتی اور اجتماعی زندگی پر زیادہ مصبت اثرات ڈال سکتا ہے تو آپ انتخابات میں اسے دوسرے سیاستدانوں پر ترجیح دیتے ہیں بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں آپ اس میں اندھی عقیدت اندھی وابستگی اور اندھی تقلید کہاں سے آ رہی مثلا نواز شریف کے حامیوں سے اگر پوچھنا چاہیے تھا کہ میاں صاحب آپ کالا کورٹ پہن کر میمو گیٹ کے موقع پر عوام کو کیا لینے گئے تھے زرداری صاحب سے جیالنگز کو ضرور استفسار کرنا چاہیے تھا آپ نے کس زینی حالت میں یہ فرمایا تھا کہ مہایدہ کوئی حدیث نہیں ہوتا بلکہ آج کے دن بھی باپ وزیراعظم ہے تو بیٹا وزیراعظم پر لیگی لوگوں کا سوال کو اٹھانا چاہیے تھا لیکن نہیں اٹھایا گیا یاد رکھئے کہ سیاستدان پر سب سے بڑا دباؤ اس کے مخالفین کی رائے نہیں بلکہ اس کی حامیوں کی آرہ ہوتی ہے آپ چاہیں تو ان خداوں کو انسان بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جوری طور پر غلطی کا اہل ہی نہیں تو پھر میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ آپ غلطی پر ہیں اگر آپ توشہ خانہ کے تعایف کے حوالے سے عمران خان کے رویے کا دفعہ کر رہے ہیں اس کے عمل کا دفعہ کر رہے ہیں تو پھر یقین مانئے کہ آپ غلطی پر ہیں آپ توائف کی خرید و فروخت پر عمران خان پر تنقید کرنے کے باوجود سیاسی طور پر ان کا ساتھ دے سکتے ہیں ایک عدی غلطی تو درگزر کی جا سکتی ہے کیونکہ سیاسی و بستی کا چراؤ بہت سے عوامل دیکھ کر جو حریفوں سے موازنے کے بعد کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ بازد ہیں کہ عمران خان نے غیر ملکی سربراہان سے بہتور وزیر آزم پاکستان جو توائف وصول کیے تھے انہیں بازار پر بیٹھ کر شخصی غیرت اور قومی حمیت کا علم بلند کیا تھا تو پھر یقین مانئے تو آپ کو منٹل تھرپی کی ضرورت ہے عمران خان اور ان کی اہریوں کو ان پونے چار برسو میں ایک سو بارہ توائف ملے انہوں نے سب کے سب توائفیں اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ان میں مہنگی گھڑیاں بھی تھیں ہیرے کے زیور زیورات بھی تھے یہ سب کو شامل تھے اور علمیہ دیکھیں کہ ان اشیاء کی قیمت اس سیکٹری سے لگوائے گئی اور مارکیٹ سے کم سے کم دام یعنی چودہ کروڑ سے بھی کم قیمت لگوائی گئی پھر اس کی کچھ پرشنٹ چار کروڑ روپے قیمت ادا کر کے ان کی ملکیت حاصل کر لی گئی یہاں تک کہ اس قصے میں اخلاقی سکم تو ڈھونڈے جا سکتے ہیں لیکن شاید کوئی غیر قانونی بات تراش نہیں کی جا سکتے ویسے بھی یاد رہے کہ دواز شریف اور عصف زرداری پر بھی تو مارکیٹ ویلیو سے کم قیمت پر گاڑیاں خریدنے کا توشہ خانہ ریفنس بنایا گیا تھا اور جس پہ بڑی کی خوبکار ہوئی تھی مرد تونے اول نے تین سال تک یہ توائف ٹیکس کے اداروں سے چھپائے کچھ توائف جن میں انتہائی مہنگی گاڑیاں سونے کی ایک ریفل جسے کلیشنکوف کہتے ہیں آج تک ڈکلیری نہیں کی چلیئے جب حب عمران میں ہم سب ترگزر کر دیتے ہیں اور آئیے اب اس سارے قضیعے کے سب سے دلخراش پہلو کی طرف دیکھتے ہیں سابق وزیر آزم عمران خان کو 18 سپٹمبر 2018 کو ایک آٹھ کلوڑ کی گھڑی تغفیر ملی جو انہیں بیس فیصد رقم ادا کر کے آپ نے پاس رکھ لی کسی نشانی یا قومی تفاخر یا گھڑیوں کے کلیکٹر کے طور پر نہیں بلکہ کارو باری مقصد کے تحت منافع کمانے کے لیے پھر آپ نے وہ گھڑی بیچ کر منافع بھی کما لیا اس مرتبہ ستارالعیوب نے آپ کا پردار رکھنا مناسب نہ سمجھا اور توفہ دینے والے کو بھی آپ کی حرکت کا علم ہو گیا آپ نے بہت گھاٹے کا سوزا کیا آپ نے اپنی خودداری کو آگ لگا دی نظر آتش کر دیا پارا پارا کر دی آپ نے قومی غیرت کا جنازہ نکال دیا آپ نے ہم سب کو ایک دنیا میں ایک عالم میں رسوہ کر دیا جہاں ہماری حیثیت بکاریوں سے زیادہ نہیں تھی آج انہوں نے کہا کہ یہ بیمان بھی ہے آپ پی ٹی آئی کے تو عمران خواب وزیرعظم نہیں تھے آپ تو اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے وزیرعظم تھے اور کم از کم ان کے بھی تو وزیرعظم تھے جو اوورسیز میں بیٹھے آپ کے قید کرتے ہیں جو آپ کے خلاف بات کرنا بھی سننا پسند نہیں کرتے اور ان کے بس پہ نہیں تو آپ کو پیغمبر کے مرتبے پہ فائز کرتے ہیں آپ نے بائیس کروڑ لوگوں کو شرمندہ کر دیا سیاست تو چلتی رہتی ہے سیاست دانوں پر الزام لگتے رہتے ہیں لیکن ایسا الزام کبھی ان پر بھی نہیں لگا جنہوں کو آپ چور کہا کرتے تھے پاکستان کے تئیس وزرائے عظم میں کسی ایک برپی اس نوکی تفاہ فروشی کا الزام نہیں لگایا گیا حضور یہ آپ نے بہت برا کیا خان صاحب بہت برا کیا یہ کیا کر دیا تھا آپ نے اور یہ ایک ناقابل دفعہ حرکت ہے آپ کا دفعہ نہیں کیا جا سکتا لیکن عمران خان اس کا بھی جواز فرماتے ہیں فرجیوں کو بھی سستے پلارٹ ملتے ہیں جو وہ مہنگے دامو بیج دیتے ہیں خان صاحب کوئی خدا کا خوف کرے فرجیوں کو پلارٹ کوئی دوسرا ملک دیتا ہے کیا چا وہ پلارٹ کسی دوسرے ملک کو بیج دیتے ہیں کیا ان کے بیچنے سے کیا ہمیں عالمی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سرکاری سطح پر تواف کا ملنا ریاست مدینہ کی سروائیت کی کھلی نفی ہے حضور جب ایک صحابی سرکاری مالیہ وصول کرنے کے لیے گیا تو واپسی پر انہیں ذاتی حسیت سے کچھ تواف ملے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا دوجہا نے فرمایا کبھی تمہیں یہ تواف اس سرکاری حسیت سے بھی ملے تھے اور آپ نے وہ واپس اس سے لے کر بیت المال میں جمع کروا دیئے ریاست پاکستان کی سرزمین میں جس میں لاکھوں لوگ بے گھر ہیں قرائے کے مکانوں میں رہنے پہ مجبور ہیں اور ساری زندگی اسی کرب میں پسر کر دیتے ہیں ان سے آپ بلاواستہ بلواستہ ٹیکسس جبری طور پر وصول کرتے ہیں لیکن اس کی بنیادی ضرورت زندگی کی بنیادی ضرورت گھر علاج تعلیم روزگار کی زمانہ تریاست نہیں دیتی تو ضرورت ہے کہ عرباب و بست و کشات کو تو وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا اعتصاب کریں اور مجھے یقین ہے کہ اگر ضمیر زندہ ہوا تو اس پر اپنے آپ پر آپ لانت بھیجیں گے فوجیوں کو ذریع رقموں کی بات ہو یا پلارٹس کی حکمرانوں کی توہیف کی بات ہو یا کچھ اور یہ سب کچھ اس ظلم و استحصال کے زمرے میں گردان آ جائے گا یہ سلسلہ آپ لوگوں نے چورتر سال سے جاری کر رکھا ہے ہم یہ کہتے ہیں جس طرح میرے فوجی بھائیوں کو گھر ملتے ہیں پلارٹس ملتے ہیں تو وہ ایک پلارٹ ان کی ضرورت ہے تو خدا کا واسطہ ہے کم از کم ایسا عمل کیجئے کہ پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہ رہے جو بے گھر ہو ہر ایک کو اس کو حق دیا جائے ایک مزدور جو سب پہ اینٹیں اٹھا کر چوتھی منظر پہ پہنچتا ہے وہ بھی قوم کی خدمت ہی کر رہا ہے وابڈا کا ایک مزدور ایک درجہ چہرم کا مرازم کسان سب اپنی اپنی جگہ پر قومی خدمت میں اپنا جوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان کو تحفظ فرائم کیجئے وہ اجمہ تحفظ کا شکار نہ ہو یہ بدامنیاں اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو ہمارے غیر دمترانہ رویے ہیں اس کی بنیادی وجہ اگر ہم عام ستہی لیول پر دیکھتے ہیں تو وہ سب کے سب عدم تحفظ کا شکار ہے جس کے لیے ان کو پھر چوری کرنی پڑتی ہے اور شارٹ کٹ لوننا پڑتا ہے نوجوان بھٹک چکے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں اگر رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہو تاکہ ان کا مستقبل نحفوظ ہو سکے بے شک عمران خان کے مدائین اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہوں یہ آپ کا جمہوری حق ہے حضور دوستو یہ آپ کا جمہوری حق ہے مگر اس بات کی حرکت کا دفعہ ہرگز نہ کیجئے گا یہ فقط گھڑی فروشی کا واقعہ نہیں یہ قومی سانیہ ہے یہ قومی سانیہ ہے اور اس سانیہ کا شکار قوم پر کس قدر تازیانے چورہتر سال سے برسائے جا رہے ہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے میں آپ سے دست بدستہ ترخواست کرتا ہوں غلط بات کا دفعہ نہ کیجئے گا کیونکہ عمران خان خطاوں سے پاک کوئی شخص نہیں اور گواہی دیجئے کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی انسان ہونے کی بھی حیثیت سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ گواہی آپ کے خلاف ہوں تو سج بولی اپنے خلاف گواہی دے دیجئے کہہ دیجئے کہ عمران خان صاحب آپ نے غلط کیا گھڑی فروشی آپ کا کام نہیں تھا آپ نے قومی وقار ہمارا سر شرم سے جگا دیا ہے وہ خان نواز شریف ہو شہباز شریف صاحب ہوں یا عاصف علی زرداری صاحب ہوں بلاور ہو کوئی بھی ہو یہ کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو اٹھا ہے اٹھ لے اور اسی طرح ہم اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے قومی وقار کا تقاضہ ہے کہ ہمیں ان جیزوں سے ابوب ہو کر پالتر ہو کر سوچنا ہوگا غلط تو غلط کہنا ہوگا بہت شکریہ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے خوش و خور رہیے مسلم بہت شکریہ بہت شکریہ